اسلام علیکم کیا کسٹرائل پینے سے نارمل ڈلیوری ممکن ہے اور جب کسٹرائل کیسے پینا چاہیے کتنا پینا چاہیے اور اس کے کیا نقصانات ہیں کیا فائدیں ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے یہ بہت ہی ہیلپفول ویڈیو ہے نارمل ڈلیوری کروانے کا سوچ کر جو کسٹرائل پی لیتی ہیں عورتیں ان کے لئے کیا یہ آپ کی بچے کی جان کو خطرہ ہے اس کسٹرائل پینے سے ماں کو خطرہ ہے تو سارا کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آگے بندے سے پہلے ریکویسٹ کروں گے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اب کسٹرائل نارمل ڈلیوری کے اینڈ کے ناوے مہینے میں اکثر عورتیں پیتی ہیں کہ نارمل ڈلیوری کی درتیں لگ جائیں عموماً کھراغ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں تھک جاتی ہیں ڈلیوری کے آخری جو ٹرائمیسٹر چلتا ہے چھٹا ساتوہ آٹھوہ ناوہ مہینہ ان مہینوں میں عورتیں بہت زیادہ تھک جاتی ہیں اور ان کو انتظار ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہماری ڈلیوری ہو جائے اور وہ آخری مہینہ اس کے دن جو ہیں وہ گن گن کے کاٹری ہوتی ہیں اور جیسے ہی ناوہ مہینہ سٹارڈ ہوتا ہے اور وہ کسٹرائل پینہ شروع کر دیتی ہیں یا دس دن بعد پینہ شروع کر لیتی ہیں تو یہ سرہ سر غلط ہے کسٹرائل ناوہ مہینے کے انڈ میں یہ آپ کو بالکل نہیں پینا چاہیے بلکہ ناوہ مہینے کا پورا انڈ کا آخری دن بھی آپ کو انتظار کرنا چاہیے پورے چالیس ہفتے نارمال ڈلیوری کے لیے ہر بچے کا الگ ہساب ہوتا ہے آپ کا پہلا بچہ ناوہ مہینہ ہے کہ دس دن نکال کے پیدا ہو سکتا ہے دوسرا بچہ آپ کا پورے چالیس ہفتے کر سکتا ہے یعنی کہ دس مہینے پورے کر سکتا ہے تو اس لیے کسٹرائل پینے سے پہلے آپ ٹائم ٹیبل دیکھئے اور کسٹرائل کے نقصانات پہلے میں آپ سے شیئر کر لوں باقی باتیں بعد میں کرتی ہوں دیکھیں کسٹرائل بڑی آنٹ کو نرم کرتا ہے اب جب بڑی آنٹ کو نرم کر کے پخانے کو نرم کر کے موشن لگا دیتا ہے تو مسلز کو نرم کرتا ہے ایسے ہی کسٹرائل جب بڑی آنٹ کو اور مسلز کو نرم کرتا ہے تو یوٹرس کو بھی نرم کرتا ہے تو بچے دانے جب نرم ہوتی ہے تو دردیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جب دردیں لگتی ہیں تو یہ کسٹرائل جب آپ پی لیتے ہیں تو ماں کے بلیڈ کے ذریعے سے بچوں کو بھی پہنچتا ہے جو خراق ماں کھاتی ہے ظاہر ہے وہ بچوں کو لازمی پہنچتی ہے تو جب بچے کو ملتا ہے کسٹرائل تو بچے کا میکونیم پاس ہو جاتا ہے یوٹرس کے اندر جب سٹرول پاس کر لیتا ہے تو پھر وہی جو پانی جس پانی کے اندر بچہ ہوتا ہے وہی پانی بچہ پیتا ہے اور اسی میں رہتا ہے پورے نو مہینے جیسے ہی حمل ہوتا ہے تو بچہ پانی کے اندر ہوتا ہے سب سے پہلے پانی کی تھیلی ہی بنتی ہے اسی میں بچہ بنتا ہے اب جب وہ پانی پکانے والا ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ انفیکشن والا ہو جاتا ہے اور وہ انفیکشن بچہ پی لیتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو سانس کا پرابلم بچے کو پپروں کا پرابلم بچے کی ہارڈ بیٹ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے بچے کی دل کی دھڑکن نارمل ڈیلیوری جب آپ کروانے جاتے ہوں تو اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچے کی ہارڈ بیٹ کم ہو گئی ہے تو بچے کی ہارڈ بیٹ ایسے کم ہو جاتی ہے جو کہ نارمل ڈیلیوری کے دوران بچے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یا پھر آپ کا بچہ ایڈمیٹ رہے گا آپ سٹمک واش کروائیں گے یا ہفتہ دس دن چلڈرن وارڈ میں اس کو ایڈمیٹ کروائیں گے اور یہ بچے کے خطرے کا باعث بنتا ہے یہ کسٹرائل اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو قبض ہے کونسٹیپیشن دور کرنی چاہیے یہ بیسٹ ہے قبض کی وجہ سے بھی ٹائم پر دردے نہیں لگتی آگے پیچھے دردے لگتی رہتی ہیں مطلب فالس پین آتی رہتی ہیں یا ڈلیوری تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے تو قبض نہیں ہونی چاہیے تو آخری مہینے میں آپ قبض کو ختم کرنے کے لیے اگر کسٹرائل پی رہی ہیں تو پھر آپ اس کے لیے اور میڈیسن ہیں سیرپ پیئیں ٹیبلٹس لیں جس سے آپ کی قبض دور ہو جائے یا پھر آپ کو ٹائم جس سے آپ کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اب اگر آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور آپ چاہ رہی ہیں ایسا کچھ تو آپ دیکھیں کسٹرائل کی جگہ دیسی گھی دودھ میں ڈال کے پیئیں گرم دودھ میں دیسی گھی ڈال کے دو چمچ ڈیلی آپ پی لیں یا آپ بادام روگنے گرم دودھ کے اندر ڈال کے پی لیں ہلکا گرم رکھیں تو گرمیاں ہے تو ہلکا گرم کر لیں سردی ہے تو تیز گرم میں کریں اس کے علاوہ آپ ارکے سونف ملتا ہے وہ پی لیں جس کا بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا چارے ارک ملتے ہیں وہ پی لیں ایک کپ چارے ارک کیسے پینا ہے ایک کپ آپ نے ڈیلی پینا ہے نہ آپ نے خالی پیٹ پینا ہے نہ آپ نے کھانے کے فوراں بعد پینا ہے کھانے کے تین گھنٹے بعد آپ پی سکتے ہیں دو گھنٹے بعد بھی آپ پی سکتے ہیں چارے ارک بھی ایسے پی سکتے ہیں سونف بھی پی سکتے ہیں بدام روگن بھی ایسے ہی اور دیسی گھی دودھ میں ڈال کے بھی آپ ایسی دیسے گھی تو آپ جیسے بھی پی لیں جیسے آپ کو مناسب لگے تو یہ کسٹرائل جو ہے یہ قطن غلط ہے اب جو دردیں آپ کو لگنی ہیں جو ٹائم قدرت کی طرف سے ہے اسی ٹائم پہ ہی آپ کو دردیں لگنی ہیں اور وہی ٹائم آئے گا کسٹرائل پینے سے کوئی جلدی سے ڈلیوری نہیں ہو جائے گی کسٹرائل پینے سے آپ کا اور آپ کے بچے کا زیادہ آپ کے بچے کا نقصان ہے اب جب مکونیم پاس کرتا ہے بچہ کسٹرائل پینے کی وجہ سے کیونکہ بچے میں پریشر آ جاتا ہے تو یہ گرین کلر کا ہوتا ہے اس کی میں علامات بتاتی ہوں جو ماں گھر پہ بھی ماں کو پتا چل سکتا ہے کہ میرے بچے نے مکونیم پاس کیا یا نہیں آپ کو دردیں لگ گئی ہیں آپ کا وارٹر بیک لیک ہو گیا ہے آپ کو پانی پڑ رہا ہے ہلکا ہلکا اور دردیں بھی آ رہی ہیں اور جو پانی آ رہا ہے وہ بلکل صاف ہونا چاہیے اس میں کلر نہیں ہونا چاہیے کوئی اگر اس میں گرین کلر آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی جو اس نے مکونیم پاس کیا ہوا آپ کی بچے نے کیونکہ جس ٹول ہوتا ہے جو بچے کا پہلا پکانا ہوتا ہے وہ سبس کلر کا ہوتا ہے تو جب سبس کلر آ رہا ہے آپ کے اس میں تو ڈاکٹر بھی پی وی کے دوران یہ پتا چلتا ہے ڈاکٹر کو کہ بچے نے مکونیم پاس کر لیا پانی کے اندر وہ گرین گرین سا پانی اور زراعت بچے کے پکانے کے زراعت مکس ہو کے آ رہے ہوتے ہیں جس سے پھر ڈاکٹر کہتی ہے کہ بچے کی ہارٹ بیٹ کم ہو گئی ہے یا ہونے کے قطرہ ہے تو اب آپ کو فوری سی سیکشن کروانا چاہیے تو یا پھر ایلٹرسون اگر آپ کا وہ نئی لیک ہوا مکونیم سوری وارٹر بیک لیک نہیں ہوا پانی نہیں پڑ رہا لیکن پکانا بچے نے پیٹ میں کیا ہوا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ آپ کو ایلٹرسون میں پتا چلے گا کلر ڈاپلر آپ نے ایلٹرسون کروانا ہے رنگین ایلٹرسون اس میں پتا چلتا ہے کہ بچے نے پکانا کیا ہوا ہے پانی کا کلر سکا اور بچے نے پکانا کھا لیا ہے یا نہیں کھایا اور کتنا ٹائم ہے تو اس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ پھر لیکن ہے خطرے والے چیز بچے کی جان کو اس سے خطرہ ہے ہی ہے ٹیبلٹس کے علاوہ اس کے کونسٹیبیشن کے لیے ریکٹم کی جگہ پہ رکھنے والی میڈیسن موجود ہے جو رکھیں اور پانچ منٹ میں آپ کا پیٹ ساف انتنیا ساف ہر چیز ساف اور یوٹرس بھی نرم ہو جاتی ہے اوپن ہونا شروع ہو جاتی ہے انیما کرواتے ہیں کلین انیما کے نام سے میڈیسن آتی ہے وارٹر کی طرح پلکل کسٹرائل کی طرح ہی ہوتی ہے اور وہ ریکٹم میں لگانی ہوتی ہے تھوڑی سی ہوتی ہے تو اس کو ریکٹم میں لکھ دیں اور پانچ منٹ کے بعد آپ کو دو تین موشن آ جائیں گے اور ساتھ میں آپ کی یوٹرس نرم ہوگی بچہ بھی پریشر ڈالے گا اور نارمن ڈلیوری آسان ہو جائے گی تو اس کے علاوہ سیرپ ٹیبلٹس آپ استعمال کریں اس سے بھی آپ کی قبض ختم ہو جائے گی اور انجیکشنز موجود ہیں کہ فالس پین ختم کرنے کے لیے اور یوٹرس کو نرم کرنے کے لیے اگر آپ کو کچھی دردے لگی ہوئی ہیں تو ان ٹکوں سے وہ ختم ہو جائیں گی یا آپ کا ٹائم پورا ہوگا تو وہ ہی دردے آپ کی بھڑ جائیں گے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو کسٹرائل آپ بلکل نہ پیئے اپنی اور اپنے بچے کی جان بچائیں تھینکیو ویری مچ